دلی گوشڑا پتر دیش کے پرموخ نیتاؤں کا ایک سمیلن دو نومر 1939 کو بھلایا گیا اور ایک گوشڑا پتر جاری کیا گیا جسے دلی گوشڑا پتر کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں گول میج سمیلن میں سامل ہونے کو لے کر قطبہ سرطیں رکھی گئیں اس میں پہلے سرطے یہ بات اسپشٹ ہو جانی چاہیے کہ گول میج سمیلن کا عدیس اس بات پر وچار بمس کرنا نہیں ہوگا کہ بھارت کو کس سمیں ڈومینیو اسٹیٹ دیا جائے بلکہ اس بیٹک میں اسے لاغو کرنے کی یوجنا بنائی جانی چاہیے نمبر دو اس بیٹک میں کانگریس کا بحمد میں پیتنے دیتوں ہونا چاہیے نمبر تین راجنیتی اپرادیوں کو چھمادان دیا جائے تضا سہمتی کی ایک سامن نیتی تحقی جائے گاندی جی موتیلہ لہرو انہی نیتاؤں کے ساتھ دیس امر انیس سو انتیس میں لارڈ ایروین سے ملے انہوں نے بھائی سرائے سے یہ بسواس پرابط کرنے کا پریاس کیا کہ گول میں سمیلن کا عدیس ڈومینیو اسٹیٹ کے لیے سمیدھانے کے لیوجنا تیار کرنا تھا ایروین نے کہا کہ یہ سمیلن کا عدیس نہیں تھا بھائی سرائے ایروین نے دلی گوشنا پتر میں رکھی ماؤں کو اسوی کار کر دیا اس پرکار بیروت کا دور پرارم ہونے کی تیاری ہو گئی لاہور ادویسن اور پور سوراج دسمبر انیس سو انتیس میں بھارتی راشتری کانگریز کا سا بارشک ادویسن تدکالی پنجاب پرانت کی راجدانی لاہور میں ہوا اس احتیاط سکھ ادویسن میں کانگریز کے پور سوراج کا گوشنا پت تیار کیا گیا تتہا اسے کانگریز کا مکت اللہ اچھے گوشت کیا گیا جب اللہ نہرو نے پور سوراج کے بچار کو لوکپری بنانے میں سربادہ کی یوگدان دیا تھا اس ادویسن کے ادویسن چنے گئے جب اللہ نہرو کو ادویسن بنانے میں گاندی جی نے نرڑا ایک بھون کا نبھائی یدب نہرو کو اٹھارے پرانتی کانگریز سمتیوں میں ایسے صرف تین کا سمرتن ہی پراب تھا تتہا بھائسکار کی لہر میں یوہوں کے سراہنی پریاز کو دیکھتے ہوئے مہاتمہ گاندی نے اس ٹنوٹی پور چھڑوں میں کانگریز کا سبھا پتت جوالہ نہرو کو سونپ دیا جوالہ نہرو کے ادویسن چنے جانے کے کارڈ نمن تھے ان کے پور سوراج کے پرستہ کو کانگریز نے اپنا مکھے لچھے گھوست کیا دوسرا نمبر انہیں گاندی جی کا پور سمرسن پراب تھا ہوا اب دیکھتے ہیں لاہور ایڈویسن میں نمکھت مہتپور نیرل لیے گئے نمبر ایک گول میں سمریلن کا بحسکار کیا جائے گا نمبر دو پور سوراج کو کانگریز نے اپنا مکھے لچھے گھوست کیا نمبر تین کانگریز کاری سمتی کو سبھنے اوگیا اندول پرارم کرنے کا پور اتردائیت سوپا گیا جس میں کروں کا بھوکتان نہ کرنے جیسے کارکن ساملے تھے نمبر چار سبھی کانگریز سدسیوں کو بھویس میں کانسل کے چناؤں میں بھاگنا لینے گتا تھا کانسل کے موجودہ سدسیوں کو اپنے پدوں سے اتیار پت دینے کا عادش دیا گیا نمبر پانچ 26 جنوری 1930 کا دن پورے راشت میں پرثم کانگ پرثم سوتمترتہ دیوست کے روم میں منانے کا نیشہ کیا گیا 31 دسمہ 1939 ارد راتری کو انقلاب جندہ باد کے نارے کے بیچ راوی ندی کے تٹھ پر بھارتی ستنترتہ کا پرتیق ترنگا جھنڈار جوہ اللہ نہرودوارہ پھیرایا گیا اب دیکھتے ہیں سبینہ بگیا اندولن میں نمک ستھیا گرہ گاندی جی کی گیارے ستری مانگیں کیا کیا تھیں وہ دیکھتے ہیں یہ سبینہ بگیا اندولن میں ہیں یہ مانگیں کانگریس کے لاہور ادویشن کے پرپیچ میں اگلے قدم کے روم میں تھی گاندی جی نے ینگ انڈیا میں ایک لیگ پرکاست کر سرکار کے سمجھ گیارے ستری مانگیں رکھیں تتھا ان مانگوں کو سویگار یا سویگار کرنے کے لیے انہیں 31 جنوری 1930 تک کا سمجھ دیا گیا یہ مانگیں تھیں سامان حیث سے سمند کے مدد کے روم میں نمبر ایک سیویل سیوان تسا سینہ کے بیائے میں 50% تک کی کمی کی جائے نمبر دو نسیلی بستوں کے بکرے پر پور روک لگائی جائے نمبر تین سی آئیو ڈی بیواغ پر سار جنرک نیانتر ہوت یا اسے ختم کر دیا جائے نمبر چاس سستر قانون میں پروتن کیا جائے تسا بھارتیوں کو آتمر اچھا ہے تو ہتھیار رکھنے کا لائسنس دیا جائے نمبر پانچ سبی رائنی تے بندیوں کو رہا کیا جائے نمبر چھے ڈاک بیار اچھڑ بیل پاس کیا جائے نمبر ساتھ روپہ ایسٹر لنگ کے بین میں ادھر انفاد کو اٹھا کر ایک سیلنگ چار پینس کیا جائے نمبر آٹھ رچھات مقصول لگائے جائے تدھا بیدیسی گپنوں کا آیات نیانتر کیا جائے نمبر نور تٹی یا تایات رچھا بیدی ایک پاس کیا جائے نمبر دس لگان میں پچاس پر تصد کی کمی کی جائے نمبر گیار نمک کر شماپت کیا جائے نمبر گیار نمک کر شماپت کیا جائے ایوہ نمک پر سرکاری ایک آتمک ایک آدھکار ختم کر دیا جائے پھروری انیس سو تیس تک سرکار دوارہ ان مانگوں کے سمند میں کوئی سکار آتمہ گھتر نہ ملنے کے کارٹ سابرمتی میں کانگریس کارکاریٹی سمتھی کی بیٹھک میں یہ نیرے گاندی جی پر چھوڑ دیا گیا کہ سبینہ بھگیا اندولن کس مددے کو لے کر اور کب کہاں سے شروع کرنا ہے پھروری کے انت میں گاندی جی نے نمک کے مددے کو سبینہ بھگیا اندولن کا کینڈری مددہ بنانے کا نسچہ کیا اب اس کا ایک دیکھتے ہیں نمک کو کینڈری مددہ کیوں بنایا گیا جیسا کہ گاندی جی نے کہا پانی سے پرتھک نمک نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس پر کر لہا کا سرگار کا کروڑوں لوگوں کو بھوکھا مار سکتی ہے تثہ آسائے بیماروں اور بکلانگوں کو پیڑت کر سکتی ہے اس لیے یہ کر اچتینت بیوکپور اور امانوی ہے جس کا اپیوک مانوطہ کے برد کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں دانڈی مارچ بارے مارچ سے چھ اپریل دانڈی مارچ کو سالٹ مارچ اور دانڈی شتیار گرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دو مارچ 1930 کو گاندی جی نے وائس رائے کو ایک پتر لکھا جس میں انہوں نے بیٹیس حسن کے دوسر پرابہ مددہ اپنی گیارے سکتری ماؤں کا اولے کیا جو سرکار کے سمک پیس کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ یہ سرکار ان کی ماؤں کو پورا کرنے کا کوئی پریاتھ نہیں کرے گی تو بارے مارچ کو بھی نمک کانون ان کا لنگن کریں گے سرکار دوارہ پتکرہ کو اس آر تک شواب نہ ملے کی بروز میں گاندی جی نے بارے مارچ 1930 کو ساور ماتی آسرم سے اپنے اٹھتر چمرتھوں کے ساتھ دانڈی کے لیے پریاتھرہ پرانم کی تھی تھا چوبیس دنوں میں دو سو چالیس میل یعنی دو سو پچاسی کلومیٹر کی پریاتھرہ کے پاس چاہت پانچ اپریل کو دانڈی پہنچے چھ اپریل کو گاندی جی نے سمدھت پر نمک بنا کر نمک کانون توڑا اس سے پہلے گاندی جی کی دانڈی پہ دیاتھرہ کے دورن مارگ میں ہجاروں کسانوں نے ان کا سندیس سنا زتا گانگریس کی ستا گرہڑ کی کئی اپریل کو گاندی جی نے ایک نردیس چاری کر کے گاندولن کے لیے نمک کاری کرم پرستد کیے جہاں کئی بھی سمدھت وہ لوگ نمک کانون توڑ کر نمک تیار کریں سراب کی دکانوں ویدیسی قبلوں کی دکانوں اتہا افہیم کے ٹھیکوں کے سمجھ دھرنے آیوت کیے جائیں جیدہ ہمارے پاس پریاب سکتی ہو تو ہمیں کروں کی ادائیگی کا بیرود کر سکتے ہیں وکیل اپنی وقالت چھوڑ دیں جنتہ یا چکاؤں پر روک لہا کر گناہ علیہ کا بحث کار کر سکتے ہیں سرکاری کرمچاری اپنے پدوں سے اتحاقات دے سکتے ہیں ہر گھر میں لوگ چرکہ کھاتے ہیں اور سوت بنائیں چھاتر سرکاری اسکولی اپنے کالج کا بحث کار کریں اسثانی نیتہ میری گربتاری کے بعد اینسہ بنانے رکھنے میں سعیوگ دیں ان شبی کارکرموں میں ستے اینسہ کو سرگو پر ہی رکھا جائے تب ہی ہمیں پور سوراج کی تاپتی ہو سکتی ہے